رابیہ چائل پروٹیکشن بیورو میں ہے اور انتہائی پوری اعتماد انداز میں میڈیا کے سوالات کے جوابات دے رہی ہے اسے بدھ کی صبح آٹھ بجے والدین کے حوالے کر دیا جائے گا رابیہ کا کہنا ہے کہ اس کے والدین اس کی مرضی کے خلاف شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ مار پیٹ سے تنگ آ کر تین روز قبل گھر سے بھاگ گئی رابیہ نے جو کہانی سنائی اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا گھر سے یہ چھٹی باتوں پر جھرگ رہے ہیں کہ میری امی نے کبھی میری موم نے کبھی کچھ کہنا جا کبھی پاپا نے گالی کلوچ میری دازی دازی کہتے ہیں کس کی شادی کروا دو کس کی کس کا نام لے کس کی شادی کروا دو تو اس ڈھڑ کے مارے میں گھر سے بھاگ دی لیکن میرے ذہن میں کوئی بات نہیں تھی یہ مجھے سب انہوں نے کہا ہے تو میں نے ان کی وجہ سے میں نے کہا ہے مجھے چاہے جو کچھ مرضی کر کے دیکھ لیں رابیہ نے پہلے تو اپنے والد کے ہمراہ گھر جانے کی حامی بھری لیکن بعد میں پھر تضبزب کا شکار ہو گئی رابیہ کے والد مزدوری کرتے ہیں اور اپنی بیٹی کا ذہنی توازن خراب بتاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ رابیہ نے بھارتی شہری ہونے کا ذکر شاید اس لیے کیا کہ وہ انڈین فلموں سے بہت متاثر ہے رابیہ منا میں بیٹی کا تین دن سے لا بتا رابیہ کے چھے بہن بھائی ہیں وہ اس سے قبل بھی تین مرتبہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہے اور ہمیشہ اسے خدا ترس افراد گھر پہنچا دیتے ہیں کیمرمند سید میراج کے ساتھ ازہر علی خان سٹی فورٹی ٹو